اگر جیون میں شفلتہ پرابت کرنی ہے تو محنت پر وشواس کریں قسمت کی آج مائز تو جوئے میں ہوتی ہے ہلو میڈیر فرنڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل مائی نمیز لکشمی رانی جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتلائی تھی کہ دروگا ہومورک سیریز کے لیے میں سپیڈی لوسینٹ اور کرنٹ افیس کا ایک سیریز لے کر کے آؤں گی جو 35 ڈیز کا ہوگا اور اس سیریز میں ہم 80 پلس لانے کی تیاری کریں گے 35 ڈیز میں ریویزن کر سکے 35 ڈیز سے پہلے ہی میں کپیٹ کرانے کے پوری طریقے سے کوسس کروں گی اور آپ لوگ بھی جو ہومورک دیا چاہے اسے اگر اچھے سے کریں گے تو جرور سے جرور آپ کا دروگا نکلے گا ہے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے اگر آپ محنت کریں گے تو فل بھی آپ کو بھگوان جرور دیں گے تو چلیے آج کا ویڈیو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہم آج پڑھیں گے لوسینٹ بلو والے بک سے اگر کسی نے نیو بک لیا ہے تو وہ بھی چلے گا اور اگر پرانا والا ہے تو آپ اس سے بھی کریں کوئی پرابیم نہیں ہے چلی لوسینٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں لوسینٹ میں آج ہم پڑھیں گے ہسٹری ہسٹری میں آپ کو پہنا ہے اج اتر کالین مغل سمرات اور یوروپی کمپنیوں کا آگمان ہے پیس نمبر 36 and 37 پڑھیں گے آپ اب اس میں کیا کرنا ہے آپ کو جیسے اتر کالین مغل سمرات آپ نے پڑھا تو اس میں آپ جیسے لمپٹ مرک کسے کہا جاتا تھا جہاندار شاہ کو تو وہاں پر انڈرلائن کر لیں گے یا اسے ہائی لائٹ کر لیں گے تاکہ جو ریویزن کا ڈیز آپ کا بچے گا اس میں آپ صرف ہائی لائٹ پوائنٹ پر سکیں اس وقت آپ کو پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہ پڑھیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے رنگیلا باد سا پھر دیکھیں گے کہ ایران کا نیپولین کسے کہا جاتا تھا تک تھے تاؤز اور کوہنور ہیرو کو کون لے کر کے گیا تھا اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے اس میں پانی پت کا تریتی یود کب ہوا تھا کن کے بیچ ہوا تھا پھر آپ دیکھیں گے بھارت میں یوڈوپی ویپاری کمپنیوں کا آگمن اگر آپ بہت ٹائم سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ پورا یاد ہوگا لیکن جو لوگ ابھی ابھی سٹارٹ کیے ہیں وہ ایک بار پہلے پورے ریوائز پڑھیں گے اس کو پھر پانچ بار ریپیٹ کریں گے اور تب دیکھیں گے کہ انہیں ہائی لائٹ کون سا پوائنٹ لگ رہا ہے جو ایمپورٹنٹ ہے اب کچھ پوائنٹ کو آپ ہائی لائٹ کر لیں اور کچھ پوائنٹ کو لکھ سکتے ہیں یا پھر بک کے اوپر میں جو جگر دی گئی ہوئی ہے وہاں پر آپ لکھ لیں تاکہ جب بھی آپ بک کو اوپن کریں تو اس پوائنٹ کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ پہلے بھارت کون آیا تھا واسکو ڈگاما کب آیا کون اس وقت کا پورتگالیوں کا وائش رائے بن کر کون آیا تھا ان سے بھی چیزوں کو دیکھنے کے بعد مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ویپاری کمپنیوں کا آگون میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اگر تو صرف اسی کا نہیں بلکہ جو بھی یودھ ہوا ہے اسے آپ اچھے سے کریں گے جیسے پراثم کرناٹک یودھ کب ہوا کس چیز کے لیے ہوا تھا یا کس سندھی کے تحت یہ ختم ہوا تو پراثم کرناٹک یودھ سیونٹین فورٹی سک سے فورٹی ایٹھ تک ہوا اسٹریہ کے ادھکاری کے یودھ سے پرہاویت تھا اور سیونٹین فورٹی ایٹھ سوئی میں ایک سلائلہ شیپلا کی شندی کے تحت یہ یودھ سماپت ہو گیا پھر ہوا دویدھیے کناٹک یودھ یہ دیکھ لیں گے تلتیے دیکھ لیں گے پھر آپ دیکھیں گے وانڈی واش کی لڑائی اتنا آپ کنفرم ہنڈرڈ ٹین پرسنٹ آپ یاد رکھیں گے اسے کوشن رہنے کی سبھاونا ادھک ہے اب ہم آتے ہیں زیگرافی میں زیگرافی میں آج آپ کو پڑھنا ہے برہمانڈ پیس نمبر ہے سکسٹی فائیو اینڈ سکسٹی سکس اس میں آپ برہمانڈ کی بارے میں پڑھیں گے اس میں ایمپورٹنٹ ہے آپ کا بیگ بینگ تھیوری مطلب مہا ویس فورس ادھانت یہ ایب جارج لیمنٹیر نے کیا تھا بتایا تھا اس ادھانت کو اس کے بعد دیکھیں گے مہا ویس فورس ادھانت کے انشار کیا کیا ہوا بیگ بینگ تھیوری کی بیگ بینگ کی گھٹنا 13.7 ارہ ورس پہلے ہوئی تھی ٹھیک ہے ان سے بھی چیزوں کا آپ اس میں برہمانڈ میں پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ تھوڑا سا دیکھ لیں گے نیہاری کا کسے کہتے ہیں اس کے بعد نیہاری کا الگ کرنے کے کارن مطلب کیا کارن ہے اس کا وہ دیکھ لیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ برہمانڈ کا ویاشت کتنا ہے ان سے بھی چیزوں کا آپ اس میں پڑھ لیں گے آکاش رنگا دکھ دمینگا ایٹسکٹر اب ہم آتے ہیں پولیٹی میں پولیٹی میں آپ دیکھیں گے سنویدھان کا وکاس پیس نمبر 160 اینڈ 161 مطلب یہ کہ آج آپ کو 1773 سے 1930 آہ 1919 تک آج آپ کمپلیٹ کر لیں گے پورا تو اس میں آپ کو کیا ایمپورٹنٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو پلاشی کی لڑائی یاد کر لیں گے آپ بکشر کی لڑائی یاد کر لیں گے 1773 میں ریگولیٹنگ ایکٹ آیا تھا اسے یاد کر لیں گے پھر دیکھیں بنگال کے گورنر کو بنگال کا گورنر جنرل کہا جانے لگا 1773 کے ریگولیٹنگ ایکٹ کے تحت پراثم گورنر جنرل کون تھے اچھتر نیالے کی استھاپنا کب ہوئی تھی تو ریگولیٹنگ ایکٹ آیا 1773 اس وی میں اور اس کے ایک سال کے بعد آیا 1774 اس وی میں اچھتر نیالے کی استھاپنا کی گئی اس وقت کے مکھ نیالی اس کون تھے سر ایلیس ایم پہ انہیں دیکھ لیں گے پھر آپ 1781 میں ایکٹ آف سیٹرلمنٹ آیا پیٹ سنڈیا ایکٹ کب آیا 1793 کے چارٹر ادھینیم کے تحت کیا کیا گیا اسے بھارتی راجہ شرمیش انہیں لوگوں کو ویتن آدھی دینے کی ویبستہ کی گئی 1813 کی چارٹر ادھینیم کے تحت کیا ہوا پڑوی دیشوں کے ساتھ چائے کی ویپار کے لیے 20 ورشوں کے لیے ایک آدھیکار پرابت ہوا 1813 سے پہلے عیشائی لوگ بھارت میں نہیں آ سکتے تھے لیکن 1813 کے بعد عیشائی لوگوں کو بھارت میں آنے کا شویدھا مل گیا آگیا پرابت ہو گیا پھر 1833 کا آپ ایکٹ دیکھ لیں گے اس میں بھارت کے گورنر جنرل کہا جانے لگا بانگار کے گورنر جنرل کو اس کے بعد ویدھی شدش کی نیوکتی کی گئی پھر دیکھیں گے بھارت میں داس پرتھا کو ویدھی ویڈو دگوشت کر دیا گیا ان سوی کو دیکھنے کے بعد اب دیکھیں گے ویدھی آئیو کی نیوکتی کی ویوستہ کی گئی جس میں 1834 میں لارڈ میکالے کی ادھیکشتہ میں پرثم ویدھی آئیو کا گھٹھن کیا گیا 1853 میں پرتیو گیتہ پڑی 1858 میں برٹیش کراؤن کے ہاتھوں میں سوپا گیا بھارت کے کاشاشن کمپنی سے لے کر برٹیش کراؤن کے ہاتھوں میں سوپا گیا بورڈ آف ڈائڈیکٹرز اور بورڈ آف کنٹرول کو سماپت کر دیا گیا مطلب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیٹس انڈیا ایکٹ کو سماپت کر دیا گیا بھارت کا راج سچیو پھر دیکھ لیں گے بھارت کے گورنر جنرل کا نام بدل کر وائش رائے کر دیا گیا انتیم گورنر جنرل اور پرتھم وائش رائے لارڈ کیننگ تھے اس کے بعد آپ 1861 کا بھارت پرشد آدھینیم دیکھ لیں گے جو ایمپورٹنٹ ہے پھر آپ دیکھ لیں گے 1892 1909 مارلے منٹو شدہار اور 1919 مانٹینگیو چیمز وورڈ شدہار جو بہت ایمپورٹنٹ ہے یہاں تک آپ پڑھ لیں گے آج اب آتا ہیم نیکسٹ سبجیک رجز میں ہمیں پڑھنا ہے آج بھارتی ارث ویوستہ اس میں آجا پڑھیں گے ارث ساسٹر اور ارث ویوستہ کے بارے میں جیسے ارث ویوستہ کا کیا پرکار ہے اسے دیکھ لیں گے پونجی وادی ارث ویوستہ راج ارث ویوستہ اور میریشریت ارث ویوستہ کو آپ اس میں دیکھ لیں گے اور ارث ویوستہ کے چھیتر اس میں کیا ہے آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ پراتھمیک چھیتر میں کیا آتا ہے کرشی پرشو پالن مترش پالن کھنان ایٹسکٹر دوی تی ایک چھیتر دیکھ لیں گے اور تی تی ایک چھیتر دیکھ لیں گے جیسے بی ما بینکنگ چکیت سا پوس دیتا ہے کہ سکھا کس چھیتر میں آتا ہے تو تی تی ایک چھیتر یہاں تک آپ کر لیں گے پیس نمبر ہے 123 اب ہم آتے ہیں فیزکس پہ تو فیزکس میں آج آپ کو پڑھنا ہے ماترک پیس نمبر ہے 198 اس میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ کا جیسے کی آپ کو اس میں پڑھنا ہے ماترک کسے کہتے ہیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور بہت امپورٹن بہت ایک راشی آپ پیاد کر لیں گے اس کا ایش آئی کے مول ماترک اور شنکیت کو یہ اس سے کوشن تھا لازٹ یور بی پی ایسی میں بھی اور دروگہ میں بھی آنے کی سمبھاونا ہے پھر آپ دیکھ لیں گے کہ بہت لمبی دوریوں کو ماتنے کے لیے پرکارش ورس کا پڑھو کیا جاتا ہے ارثات پرکارش ورس دوری کا ماترک ہے ون پرکارش ورس کتنا اسکل کتنا میٹر ہوتا ہے پھر آپ بل کی سیجیش بدونتی کے ماترک کو دیکھ لیں گے اس کے بعد دس کی ویبین گھاتوں کے پرتی کو دیکھ لیں گے جس نے ہم ڈیکا ہیکٹو کیلو میگا گیگا ٹیرہ پیٹا ایک سا بولتے ہیں ٹھیک اب ہم آتے ہیں بائیو پیس نمبر 198 فیزکس اس کے بعد آپ دیکھیں گے بائیو میں بائیو میں آج آپ کو پڑھنا ہے جیوو کا ورگی کرن پیس 246 تو اس میں آپ دیکھیں گے بائیو لاؤزی کسے کرتے ہیں بائیو لاؤزی کا ارث کیا ہے اس کا شبد کا پریوگ سوار پر کس نے کیا تھا اور کب کیا تھا اس کے بعد اس پیس کا سب سے امپورٹنٹ ہے جیو ویگیان کی کچھ ساکھائیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ جیو دھاریوں کے ویگیان نام سبھی کو پڑھنا ہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دونوں کو یاد رکھنا ہے اس کے پر دیکھ لیں جیو دھاریوں کا پادپ کواک اور جنتو سمجھ لیں جیو کے نام کر دوی نام پدوانتی کو سمجھ لیں جیسے مین کا منوش کا ہومو شاپیان میڈک رانہ ٹگرین ایٹس سبیو آپ دیکھ لیں گے یاد ہو چاہیے اب آتا ہے سپیری شامان ادھیان اس میں آج آپ پڑھنا ہے بھارتی ریلوی بجٹ آم بجٹ سے الگ کب ہوا یہ دیکھ لیں گے اور پھر سے کب بجٹ میں سامل کیا گیا تو نیاندر موڈی جی نے کروایا تھا دو جس سدرہ میں پر ریل بجٹ کو کس نے پیس کیا تو جون مدھائی نے پیس کیا تھا کچھ امپورنٹ ہے سمجھوتا ایکسپریس کہاں سے کہاں جاتے بھارت اور پاکستان اور میتری ایکسپریس بھارت اور بانگردیس کے بیچ چلتی ہے دیس کی پہلی مہیلہ ریل منتری کون ہے تو ممتہ برنر جی اور سوطنتر بھارت کے پرثم ریل منتری جون نمتھائی بھارت سب سے بڑا سٹیٹ کو کر لیں گے اس سے کیا بیہار سے کوشن اگزام میں ایک نہ ایک سٹیٹ سے رہے گا مجھے لگتا ہے کہ یاد ہونا چاہیے سب سے کم چھتر یا ساکھ چھوٹا میں پوچھا گیا تھا بیہار سے راج دھانی اس کے بعد سیما پورا پچھے متعددشن میں کون چھتر فل کل ساک چھتا در جن سانکھیا گھنتو ویبھاجن کب ہوا اس کا ویدھان منڈل دوئی شد ناتما کتنے جیلے ہیں راج پکچھی پرمک میلا پھر آپ دیکھ لیں گے سیچائی کا پرمک شادن کیا ہے کم چھتر فل والا جیل سب سے کم جن سنکھیا والا جیل ان سب کو اس کے بعد آپ کریں گے موڈل سیٹ سیٹ نمبر ون ٹو ٹین اس میں کیا ہے کہ پڑھیں گے تو اس میں بہت سار کوشن ایسا ہے جو آپ پورا جی کوشن ایک ساتھ مل رہا ہے جیسے منصفداری پرثہ کا پریغ بھارت میں شور پرثم کس نے کیا تھا تو اکبر نے کیا تھا آپ جی کے میں لوسن سے پڑھ رہے لیکن یہاں آپ کو مل رہا ہے یہ آپ کو فائدہ ہے جی مل رہا ہے تو اسے چھوڑے نہیں آپ جرور سے جرور پڑھ آرے لوگ بھارت میں مد ایشیا سے آئے تھے پیاج میں کا نشید کس انوشید میں تو انوشید 24 میں پیاج 205 میں کوشن دیا گیا تو اس لئے یہ پڑھنا ایمپورٹنٹ ہے جس میں آج آپ پڑھنا ہے پہلے آپ پڑھیں گے روی یہ آپ کا پیاج نمبر 125 تو روی میں بھی کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹ دیے گئے مطلب یہ پوڑا والنینر میں آپ مل جائے گا اور بہت ایمپورٹنٹ ہے جیسے کون سا ویٹامین جل میں گھولن سیل ہے تو ب اور سی اگر دیکھیں ایک کوشن کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہو ہے تو اسے ایک فائدہ ملے گا ایک کوشن کو بار بار ریپیٹ کرنے پر کس ور کرتا کو مدر دھادو کہتے ہیں میر ڈلیف کا سمبند کس دیس سے ہے اس کے بعد موڑل سیٹ کریں گے سیٹ نمبر ہے ون ٹو ٹین مطلب پیز نمبر ون سیوینٹی فائی ٹو ون سیوینٹی اپ کر لیں گے ایک منٹ میں کتنا بار دھرکتا ایڈو ٹیو وارشی کانگ اسے ہم سٹارٹ کرنا ہے تو اس میں پڑھیں گے ٹو ٹو اولمپک 2020 اور پیرا اولمپک 2020 ٹو اس میں آپ کو پورا ون وی ون یاد ہونا چاہیے کس دیش شامل تھے ایشیا کا پہلا سہر بنا ہے ٹو جہاں پر دو بار گریش مکالین مصوری کتنے اسثان پرابط کیے ہیں ان سبی کو دیکھ لیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے نیرہ چوپرا روی کمار دہیا میرا بھائی چانو پیوی شندھو بجرنگ پونیا لولینہ بوڑ گوہین ان سبی کے بارے میں پڑھ لیں گے جنہوں نے بھارت بھارت کا پردشن کیا تھا ٹوکیو اولمپک میں پھر ٹوکیو پیرا اولمپک 2020 دیکھ لیں گے اس کا سبھانکر کیا رہا یہاں بھی سیم وحی ہے کہ ٹوکیو میں دوسری بار پیرا اولمپک کھلوں کا منچن کرنے والا پہلا سہر بن گیا ہے اس کے بعد اس کے بھی کچھ بھارتی پدک وزدہ کو دیکھ لیں گے اونی لیکھرا منیس نڑوال پرمود بھاگت شمیت انتیل کرشنا نانگر اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے بھارت سے کتنے پدک تھے کس کھیل سے کتنے پدک آئے ہیں پدک تعلیق 2020 میں بھارت کتنا رینگ تھا سون پدک کتنے رجت کتنے کاش کتنے کل کتنے پدک لیے بھارت نے جیتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس میں راستری گھٹنا کرم اکٹوبر اور شپٹیمبر کا پیس نمبر 75 and 77 میں آسکا ویڈیو یہاں پر سماپ کرتی ہوں آئی ہوپ you allot ڈس ویڈیو اور آپ لوگ میں کوئی کسی کوئی کوشن ہو مائنڈ میں تو آپ کمینٹ کر پوچھ سکتے ہیں اس کا ریپلائی میں ضرور کروں گی اور اس ہومورک کو 24 آور میں کمپلیٹ کرنے کی پوری طریقے سے پیتنے کریں گے